اعوذ باللہ السمیل علیم الشیطان اللہ علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عطی اللہ و عطی الرسول اولیل امر منکم صدق اللہ علی العظیم وما عطاکم الرسول فخضوہ وما نحاکم انہو فانتہو صدق اللہ علی العظیم عزیزہ محترم اس سے قبل کہ میں ان آیات کی نوشن میں آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حصل کر سکوں تو ایک بار ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مفید معلوماتی ویڈیوز آپ کے حضور آتی رہیں پہلے یہ کلپ سمات فرمائیں پھر ان دونوں آیات کی نوشن میں آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے زینب کو منع بھی کیا کہ حسین کے ساتھ نہ جاؤں گی نہ جاؤں گی زینب کو طلاب دی دی حیوب احساری کا جنازہ کس نے پڑھایا اعوذ باللہ سمین علیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم آپ نے اس ناصبی کو اس یزیدی کو یزید کے ٹکڑوں پر پلنے بالے کو یزید کی اور بنو عباسیہ بنو عمیہ اور بالخصوص ناصبین حکمرانوں کی ہڈیاں چوس کر پرواہن چندنے والے بخامت کی الحجازی ہو خواہ تصیف الشیطان ہو یا یہ ناصبی لعین ہو جو کہ لوگوں کو محجد میں بیٹھ کر مسلمانوں کی محفل میں بیٹھ کر لوگوں کو حقیقت سے گمراہ کر رہا ہے ان کی آواز آپ نے سنی میں اس کو رپیٹ کرتا ہوں نکل کفر کفر نباشد کے تحت وہ کہہ رہے کہ جب امام حسین یزید کے لیے نکلے تو جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ جو کہ امام حسین کی ہمشیرہ تھی اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی وہ شہزادی تھی بڑی بیٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی نواسی تھی تو انہوں نے جب اپنے شہر عبداللہ کو یہ کہا کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کر عراق جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نانا کے دین کو استحقام کے لیے نہیں کر رہا کیونکہ مولا کا خطبہ آپ کے سامنے ہے مولا فرماتے ہیں کہ میں دین کی سربلندی کے لیے دین کی استحقام کے لیے اپنے نانا کے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے مدینہ چھوڑا ہوں اگر میں نانا چھوڑا تو یزید نے اور شامیوں نے میرے خون کو مدینہ میں مباقرار دیا ہوا ہے اور میرے نانا کا حرم میرے خون سے آتار ہو جائے گا تو میں اس لیے جا رہا ہوں تو جب جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ اپنے شہر جناب عبداللہ بن جعفر تیار کے پاس آتی ہے اور کہتی میں اپنے بھائیہ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو یہ ناصبی پرابوگرنڈا کہا رہا ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر تیار نے اپنے بیوی امولہ علیہ کی بیٹی امام حسین کی بہنہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کو جانے سے منع کیا صبیت سامنے بغزِ اہلِ بیت سامنے آیا اور یزید اور کئی یزید جیسے خلفاء کی محبت اس کے ان کلمات سے واضح ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب عبداللہ نے جناب زینب کو بھائیہ کے ساتھ جانے پر اسرار کرنے پر طلاق دے دی ہے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا دیکھیں اب میں یہاں پر ایک آپ کو بات کہتا چلوں کہ جب جناب بلکہ سوئے ناصبی جیسے کئی ناصبیوں کے لئے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب جناب زینب اسلام اللہ علیہہ کا نکام مولا کائنات علیہ بن عبی طالب نے اپنے بتیجے عبداللہ بن جعفر تیار سے کروایا تو جو حق المہر تھا وہ یہی تھا کہ اگر میری بیٹی کبھی اپنے بھائی حسین کے ساتھ کربلا جانے لگے مدینہ چھوڑ کے تو اسے منع نہیں کرنا تو یہ حق المہر میں تھا کہ اسے منع نہیں کرنا یہ حق المہر تھا حق المہر دینا شور پر واجب ہوتا ہے اس نے کہا میں نے یہ حق المہر تفویز کر دے جناب سیزدہ زین اسلام اللہ علیہہ کو اچھا یہ بات آپ کے سامنے ہیں اب بی بی اپنے شور کی اجازت کے ساتھ گئی ہے دیکھیں اس کے علاوہ کچھ بی بی ہیں جناب بی بی جناب سغرہ بنتے امام حسین وہ نہیں گئی وہ بیمار تھی بیمار کے لئے جہاد نہیں ہوتا جس نے اس کو چھوڑ دیا بی بی اپنے سلمہ کے پاس چھوڑ دیا بی بی اپنے سلمہ بھی جاستے لے کے زیفہ ہونے وہ بھی ساتھ لے لگی تو آپ نے کہا کہ نانی اممہ میری یہ غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میرے نانا کی نانا کا حرم کربلا کے سرزمین پر کہہ لیں کہ وہ جو ظلم ہونا ہے اس کا شکار ہوں تو جناب امم سلمہ اسلام اللہ علیہم امم المومنین کو بھی روک دیا گیا تو اب یہاں پر مجھے کہنے کے حق حاصل یہ ہے کہ یہ پرابوگنڈا ہے کوئی سی بی بی کو جناب عبداللہ نے طلاق نہیں دی بلکہ اجازت کے ساتھ کہیں یہ حق المہر تھا جو کہ خامد پر فرض ہوتا ہے اپنے بی بی کو دینے کے لیے حق المہر میں شرط تھی تو یہ حق المہر کی بدولت ہی بی بی گئی ہیں برنہ کوئی بی بی دین محمد میں اپنے شور کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی جن کے گھر میں شریعت اتری ہے جس کے گھر میں قرآن اترا ہے جس کے گھر میں شریعت پلی ہے جو دنیا میں بعد رسول سب سے زیادہ شریعت کو جاننے والے ہیں وہ اہل بیت پیغمبر ہیں پرودگار عالم ان ناسبیوں کا پرودگار مقالعہ فرمائے ان کا حشر یزید کے مقالعہ یزید کی کہنا اس کے ساتھ کرے ہمارا حشر کیامت کے دن ہمیں مشہور فرمائے پرودگار عالم امام حسین اور امام حسین کے شیعوں میں سے بسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یائے لی مدد